اسلام علیکم ورحمت شاہد شکر بہت شامدی بات کر گئے مائیدے کی اپسوڈوں میں 12 کے پرومو کے بارے میں آج کی اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا سب کافی پریشان ہوتے ہیں زہیر کی وجہ سے اور دوسری طرح اس کے فپوس کو تیاری کروا کے لے کے جاتی ہیں اور وہیں فخر کو بھی کافی کچھ سننا پڑتا ہے اور دوسری پر اینی کا کافی مزاگ مناتے ہیں پیپرز میں بھی اور ویسے بھی اور فخر کافی غصے میں گھر آتا ہے اور دوسری طرف رائلہ کو ایک پولیس والا لفت دیتا ہے اور وہ بڑے مزید سے لفت لیو لیتی ہے وہیں پہ گھر آتی ہے اور وہ اپنی وہاں سے کہتی ہے آپ نہیں سمجھیں گے اور وہاں سے وہ چلی جاتی ہے اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی ہے اور دوسری طرف آمنہ کا فون آتا ہے تو وہ کافی پریشان اسے باتیں کرتی ہے اور دوسری طرف سمینہ بھی اس سے کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تمہیں رکال دینا ہے وہیں اس کی دادو اس کو کھانا نہیں کھانا کہتی ہے اور دوسری طرف فخر باہر جا کے کھانا کھارتا ہے وہ چھڑے اٹھاتا ہے وہیں وہ سفون کرتی ہے اور بھوک سے اس کا برا حال ہوتا ہے وہیں اس کے پوکیاں اسپات پر کافی خوش ہو دیتی ہیں دوسری سائیکہ اور دونوں اور دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت بھوک لگ دیا مجھے ناشتہ دے دیا اور جب وہ جاتی ہے تو میں مجھے سمجھاتی ہوں اور اس سے لیٹر دیتی ہے کہ اپنی گھر والوں کو دکھاؤ کہتی ہے کہ تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ وہ غلط کر رہے ہیں وہیں پہ زہیر کافی پریشان ہوتا ہے سائیکہ والے مامنے سے اور ویسے بھی اور دوسری طرف وہ دیکھیں کہ وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں ہر وقت یہی سب کچھ کرنا ہے تو گھر والوں کو بتاؤ کیونکہ میں ہر وقت بھوکے نہیں رہ سکتی ہوں اور وہیں پہ رائرہ کے گھر پہ وہاں پہ وہ دیکھ لیتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے تو کہتی ہے کہ ایک لڑکی کا فائدہ اٹھا رہا تھا وہ اور دوسری طرف وہ لاکے لیٹر دیتی یہ گھر والوں کو کہ اس کی دادوں کہتی ہیں ہاں کوئی ضرورت نہیں ہماری جنریشن کو خراب کریں وہیں سائیکہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ اگر زہیر بھائی نہ ہوئے تو پھر اس کے بعد حبیب کیا کرے گا آپ دیکھنا ہی یہ انہوں والے اپیسوٹ میں کیا ہوگا کیا نہیں تو اب پڑھنے سے بھی روک دیا جائے گا اس شادی کی وجہ سے یا پھر نہیں آپ بھی اپنی رائکمنٹ کا ترہی رضی دیجے گا